بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان کو آہاتہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے وہ مبائیو میٹرک کے لیے جا رہے تھے وہاں پہ رینجرز موجود تھی اور رینجرز نے وہاں سے ان کو اٹھا لیا اب عمران خان گرفتار ہو گئے عمران خان پچھلے چھے ماہ سے بلکہ ایک سال سے پورا زور لگائے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آپ کو گرفتار ہونے سے بچا لے اس کے لیے انہوں نے کارکنوں کو بھی استعمال کیا اداروں کے اوپر الزام بھی لگایا اور بہت کچھ کیا لیکن جب اٹھانے والوں نے انہیں اٹھانا تھا تو ایک منٹ کے اندر یہ آپریشن کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو پلان ہے وہ شورٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے کیا وہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ مچ جیل کی سہر کروائے جائے گی اور عمران خان اپنے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں کہ مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی وہ کس کی طرف سے دی گئی مسرد جمشید چیما کا بیان آ گیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنائے گیا اور ساتھ انہوں نے ایک فکرہ اور کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے کچھ کر دیا ہے اس کے ساتھ یہ حسان نیازی کا بھی بیان سامنے آ جاتا ہے کہ جناب سب اپنے اپنی یونین کونسلز میں نکلیں اور فیصل نصیر کا نام لیا گیا کہ ہم اسے من مرضی نہیں کرنے دیں گے اور سب نکلیں گے اور اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جس کیس میں اٹھایا گیا ہے گرفتاری فوری طور پر ظاہر کر دی گئی ہے نیپ کی طرف سے کہ القادر ٹرسٹ کے اندر جو انہوں نے پانچ چند اکڑ لیے تھے ملک ریاض سے اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو لندن میں ملک ریاض کے ملینز آف پاؤنٹس پڑے ہوئے تھے وہ اس کو اڈجسٹ کروا دیئے سپریم کورٹ میں یا جہاں پہ بھی وہ چاہتا تھا تو اس کے اندر گرفتار کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عدالتیں فوری طور پر حرکت کے اندر آئیں اور عمران خان کو زمانہ دے دے اور عمران خان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے اور ایک میسیج دے دیا جائے کہ جناب آپ اتنے بے لگام نہیں ہو سکتے جب ہم نے آپ کو اٹھانا ہے تو یوں ایک منٹ میں اٹھائیں گے ابھی چند گھنٹوں کی ہے پھر چند دنوں کی ہوگی اور پھر چند مہینوں کی گرفتاری شاید آپ سے برداشت نہ ہو وہ کھلی جنگ شروع ہو چکی ہے ابھی تک باتیں کی جا رہی تھیں تحریک انصاف کی طرف سے اب اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری اور وہ جو ریڈ لائنے کی باتیں کی جاتی تھی اس کے اوپر وہ کس حد تک جاتا ہے تحریک انصاف کب یہ بھی امتیان ہے کہ بغیر تحریک انصاف کے یعنی سوری بغیر عمران خان کے تحریک انصاف کتنی موثر ہے اور اس وقت اس کو شاہ محمود قریشی سمیت کون لیڈ کرے گا اور وہ کیا حکمت عملی اپنائیں گے اگریسیو ہوگی نون اگریسیو ہوگی مذاکرات کی طرف جائے جائے گا بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو چند ہی گھنٹوں میں ملنے والے ہیں اندر تک کے لئے جال دیجئے اللہ حافظ